ایشق نبی میرے دل میں بھی سمجھانا ایشق نبی میرے دل میں بھی سمجھانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی اجمعین میرے واجب الاحترام حضرت اللہ مولانا غالب حسین اکبت چیسی صاحب برادران اسلام پیارے بچوں اور میری بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ الحمدللہ میری درخواست پر تشریف لائے آج میرے والد محترم میرے پیر و مرشد جو میرے استاد بھی ہیں الحمدللہ ان کے لئے ہم عیسال سواب کے لئے ہیں جمع ہوئے تقریر لمبی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے ختم خاجگان ضرور پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ اور شریف کی تقریب میں اللہ اور ختم خاجگان کیا ہے اللہ کا ذکر ہے لیکن میں آج اتفاق سے یہ وہ کتاب ہے جسے میرے والد صاحب پڑھتے تھے تو اس کو میں تلاش کر رہا تھا تلاش کرتے کرتے ہیں یہ دو کتابیں مجھے مل گئی تو میں نے کہا آج ماشاءاللہ فاروق صاحب آئیں گے سرفراد صاحب آئیں گے ڈاک صاحب یہاں آئیں گے تو میں ان کے ساتھ کچھ شیئر کروں گا چند چیزیں ہیں ماشاءاللہ عمر you came I'm very happy ماشاءاللہ باقی تو ہمارے ساتھی جو ہیں الحمدللہ ان کو ان چیزوں کا پتا ہے یہ میں آپ کو بتا نہ چاہتا ہوں دیکھیں I went actually speaking English so you can understand یہ بھی اردو سمجھتے ہیں دیکھیں لاست year میں جب پاکستان گیا تھا یہ شاہین ائر لائن میں یہ کتابیں ملتی ہیں پاکستان میں جو شاہین ائر لائن ہے وہ free distribute کرتے ہیں تو میں اسلام آباد گیا تھا یا لاہور گیا تھا تو میں نے جاتے وقت بھی آتے وقت بھی لغات القرآنی ملتی ہیں اب دیکھیں میں آپ کو جس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں دیکھیں الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمارے والد محترم نے اور جو ہسٹری مجھے بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کو تو ماضی ساری چیز ہے وہی جانتا ہے سہی لیکن جو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا جو ہمارے پاس ہمارے چچا نے ہمیں بتایا اور جو الحمدللہ کتاب ہے پوری الجلال کے نام سے ہمارے خاندان کے اوپر تو throw out الحمدللہ جہاں تک سلسلہ جاتا ہے نبی علیہ السلام کی محبت سے زیادہ ہم اگر نہ بھی کرنا چاہیں پھر بھی ہم اس سے باز نہیں آسکتے this love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم without that love there is there is no in my opinion you may disagree with me there is no Islam period yes لوگ ہمارا جو آج کل فوکس ہے obedient you follow رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم of course yes اگر اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں تو follow کیوں نہیں کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے how it is possible that i say i love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم more than my life more than my children more than my parents more than anything اللہ has created then why i will not follow otherwise i am a hypocrite so الحمدللہ اتبار رسول اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیے it is a requirement of faith that you have to follow رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم you have to follow his sunnah his commands and his حدیث everything and of course قرآن کریم that is the book of اللہ سبحانہ وتعالی لیکن اب جو trend چل رہا ہے پاکستان کے اندر دنیا کے اندر اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہیں ہے یا اگر وجود ہے تو ایسا ہے جیسے he was a reformer اللہ کے نبی آئے تھے جیسے اور نبی آئے تھے یہ بھی ایک نبی آگئے تھے جیسے اور نبی انہوں نے اچھے کام کیا انہوں نے بھی کر دیا اب یہ چلے گئے اب ہم جو اس دین کو خود سمجھیں گے اپنی عقل سے وہی دین ہوگا مطلب ربی علیہ السلام کا رول جو ہے وہ مسلم دیکھیں کافروں کی I'm not talking about کفار I'm not talking about non-muslim I'm talking about muslim دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں بار بار میرا تو mission I'm very passionate about it absolutely میں تو الحمدلللہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ التجاہ ہے اس کی بارگاہ میں اور ہمارے والد کا بھی ایسی وسال ہو آج ان کا اور شریف ہے وہ زندگی بر یہ کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے نبی علیہ السلام کی محبت میں موت آئے ان کا پورا کرام پڑھ لیجئے ناد شریف پڑھ لیجئے in the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو مجھے مدینہ شریف میں موت آئے یا مجھے نبی علیہ السلام کی حب میں موت آئے this was his desire یہ میں اپنے والد کی تعریف نہیں کر رہا ہوں میں اللہ کو حضرت نادر جان کے کہتا ہوں کہ وہ جب تنہا ہمارے ساتھ ہوتے تھے با خدا اپنے بچوں کے ساتھ تو آدمی بڑا فرینگ ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ آدمی بڑا فرینگ ہوتا ہے اور اس کو کوئی متقی پریزگار ان کے سامنے بننے کی ضرورت نہیں ہے باپ تو باپ ہی ہے خدا کی قسم ہمارے والد صاحب تنہا میرے مجھے الحمدللہ میرا جو بچ پرنا اور سارا جو یونیسٹی سے پہلے کی جتنی زندگی تھی وہ ساری الحمدللہ بڑے قریب سے گزری گیا اور میں مجھ سے تنہا ہی میں وہ کہتے تھے بیٹا دکھو یاد رکھو میری اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی ہلتے جائے کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں میری موت آئے میری موت آئے تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں that was his desire i want to see him at the time when i'm dying i want to see him that was his desire یہ نہیں کہ وہ تقریر لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں سے واہ واہ ہو جائے کوئی درہ آپ کچھ لوگ ان کے عشق رسول کی دار دینے لکھے وہ ہم سے مجھ سے تنہا ہی میں بات کیا گئے تھے i want to die in the state of mind when i'm seeing رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی کیفیت ہوتی تھی اور اور آپ دیکھ لیجئے ان کا جو وصال ہوا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دن سے جو مانگا جائے یہ ہو نہیں سکتا کہ ملے نہیں یہ بھی میرا ایمان زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور جب ان کا وصال ہوا تو میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہم جو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو انہ محمد الرسول آتا ہے ہم انگوٹے چونکتے ہیں اب لوگ اس کو بدت کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا it is an expression of love yes it is کوئی requirement نہیں ہے you don't have to do it of course not لیکن it is just an expression تو وہ محمد اچھا ہمارے والی صاحب الحمدلہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا وہ نہ صرف راکھ پہ لگاتے تھے وہ یہاں بھی لگاتے تھے وہ اپنے کانوپی بھی لگاتے تھے وہ پورا سائنس سسٹم پہ لگاتے تھے پورا گلے تک لگاتے تھے ایسے that was he believed کہ it is a blessing of Allah سبحانہ وتعالی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کر اور میں آپ کو بتاؤں میرے والی صاحب الحمدلہ he died at the age of 84 اب جو ان کو عمر کی جو کمزوری ہوتی ہے نا because of old age میں نے ان کو چیک اپ کر آیا سعودی عرد جب وہ میرے پاس آئے i think اس وقت وہ قالبن i think he must be 79 78 اس وقت میں نے ان کو چیک اپ کر آیا وہ ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں your father is as healthy as horse ان کو کوئی تکلیف نہیں اور میں نے والی صاحب کہتے ہیں ان کے پورے 32 کے 32 دانت سلامت تھے اور کہتے تھے بیٹا مجھے سردرد کا پتہ نہیں کہ کیسی ہوتی never ever he has headache he said i don't even know how feels like headaches الحمدلہ اتنے healthy الحمدلہ نبی علیہ السلام لیکن محبت میں وہ اتنا he was so into it کہ آپ ان کو دیکھیں تو آپ کہیں کہ یہ بالکل ایسی وارفتگی اور دیوانگی کی کیفیت نبی علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے وہ ہمیں یہی کہتے ہیں اور ہمیں بھی نصیحت کرتے تھے اور میں آپ نے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں دیکھو بیٹا نبی علیہ السلام سے زیادہ تمہیں ہم بھی پیارے نہیں ہونے چاہیے you love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم more than anything on earth and do anything for him because whatever we do for رسول اللہ صلی اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں نے جو separation شروع کر دی separate تو ہیں اللہ علیہ گئے نبی علیہ گئے of course they are not one لیکن یاد رکھیے محبت رسول in fact اللہ کی عبادت ہے یہ یہ سمجھ لیجئے یہی separation ہو گئے اور رسول پاک کی محبت جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل میں اللہ کی عبادت ہے اب میں اس کی مثال دیتا ہوں چند obvious نسالیں دیتا ہوں it's a common sense thing and we have become confused آپ زکاة دیتے ہیں زکاة اللہ کو جاتی ہے زکاة تو کسی غریب ہو جاتے ہیں وہ کھانا کھاتا ہے اس کے پیسے ملتے ہیں اس کو جو بھی چیز ملتی ہے زکاة میں جو بھی آپ نے نکالا ہے تو فائدہ تو اس انسان کا ہو رہا ہے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کہتا ہے نہیں یہ میری عبادت ہے اللہ کہتا ہے یہ میری عبادت ہو رہی ہے حالانکہ آپ تو کسی کی خدمت کر رہا ہے کسی کو پیسے you're giving some money but Allah says this is my worship because اللہ کا حکم ہے ایسا کرنا ہم نے ماں باپ کا عدب کیا for example ہم نے تو عدب ماں باپ کا کیا ہے اللہ کا تو عدب نہیں ہے وہ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں ماں باپ کو تم نے عدب کیا یہ میرا عدب ہے تو اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں وہ بالکل ایکزیکل ہی ہے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے expression of love in fact it is the worshiping of اللہ سبحانہ و تعالی just like you you are respecting your parents just like you are respecting giving food to a hungry person بلکہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام کاموں سے زیادہ افضل ہے ہم آپ کو بتانا جاتا ہے دیکھیں یہ شاہین ایلائن میں ملتا ہے لغات القرآن اور ایک اور ہے وہ بھی میرے پاس تھا وہ یہ ملا نہیں میں نے اس کو جہاز میں پڑھا اور اس میں دیکھیں they have nothing but قرآنic verses آپ دیکھئے بددیانتی اور بد یعنی اللہ معاف کریں نیت کی خرابی اس میں ایک آیت بھی انہوں نے رسول پاک کے بارے میں ایک اوٹ نہیں کی ایک آیت بھی پورے قرآن میں اتنی آیتیں ہیں جہنم کے بارے میں دوزق کے بارے میں اللہ کی وعدانیت کے بارے میں اللہ کی توحید کے بارے میں everything is about other than محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ان کو ایک آیت رسول پاک کے بارے میں نظر نہیں آئی اب عام آدمی کہتا ہے یہ بھی تو قرآن ہے excuse me why are you saying this یہ بھی تو قرآن yes this is قرآن but you look at the intention of these people they are selecting from قرآن what can be justified according to their beliefs why we have a problem in admiring respecting praising رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت علامہ صاحب قرآن کریم سے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں نکا تو اب یہ وہ چیز ہے جس سے کہ آپ اللہ سے وابستہ ہو جائیں کیونکہ اللہ تو آتا نہیں ہے اللہ تو دیکھا نہیں ہے کسی نے تو مولوی صاحب جو بتائے گا پھر وہی کرنا پڑے گا کہ یہی اسلام دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر there is no ایمان there is no اسلام اللہم صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ایسی ہیں جو نبی علیہ وسلم سے محبت کا ہے ہم صوفیہ اکرام نے الحمدلہ ہمارے والد محترم نے ہمارے مرشد پوری زندگی نبی علیہ وسلم سے محبت کی تعلیم دی اور اس پر عمل بھی کی یہ نہیں کہ خالی تقریریں کرتے رہے خود عمل کر کے دکھایا خود نبی علیہ وسلم کی نہ صرف سنتوں کا بلکہ نبی علیہ وسلم سے محبت کا اور یہ کہ there is no dearer to me that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم he practically proved through his life میں اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں لگے میں اس کا ٹائم نہیں ہے حضرت اکرام یہ جو تخاریب ہوتی ہیں عرص کی تخاریب یہ عرص کیا چیز ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں جناب قرآن میں عرص کہاں ذکر رکھا ہے اللہ کے رسول نے کہاں عرص کیا صحابہ نے کہاں عرص کیا نہیں نہیں بات یہ ہے کہ اللہ عرص کے رسول نے تو بہت ساری چیزیں نہیں کی صحابہ نے بہت چاری چیزیں نہیں کی وہ سارے کام ہم دین کے نام پہ کرتے ہیں وہ ہمیں آپ مثالیں نہیں دینا چاہتا آپ کو سب پر آئیں عرص is nothing but a celebration of life of a person who lived for the sake of Allah and Nabi ﷺ it's a celebration of life it's not a celebration of death ہم یہاں ان کی death کی بات کے مقابلے میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے how he lived it is a celebration of life اور Nabi ﷺ کی حدیث ہے نبی ﷺ فرماتے ہیں جب اللہ کے نیک بندے صالح مومن کو قبر میں دفنا دیا جا رہا ہے تو فرشتے جب اس کا حساب لے لیتے ہیں وہ جو تین سوالات کرتے ہیں تو پھر اللہ کے نیک بندے کو فرشتے ایسی کہتے ہیں اب تم ایسے سو جاؤ جیسے نئی نویلی دولنس ہوتی ہے عروس کا لفظ استعمال آیا عرص اسی صبر یہ حدیث سے آیا آپ لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہوتا وہ اس کا اقدم لفظی اس کی ایکزامپل دیکھنا چاہتے ہیں عرص is nothing but a celebration of life of that person about whom we are talking what kind of person is this تو نبی عرص شریف کیا ہے ایک gathering ہے جس میں ہم اللہ کی نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں اور نیک بندوں کا ذکر کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائے نیک لوگوں سے وابستہ ہونے کا ذکر اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائے اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو تم اللہ سے ڈھرو اللہ تعالی ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اللہ تعالی و تعالی is not talking to non-believers اللہ is talking to یا ایوہ اللہینا آمنو او believers اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ فیر اللہ وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اور سچے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ you associate yourself with the righteous with the truthful people why associate یہ association تو یہ کہ ہم اپنے برشت کا ذکر کر رہے ہیں اور ہماری ان سے association اچھا بھی کہیں جانا آپ زندوں کے ساتھ association ہوتی ہے مردوں کے ساتھ نہیں ہوتی تو یہ تمہارا اسلام ہوگا اسلام میں یہ چیز نہیں یہ تم نے جس اسلام کی definition دینا شروع کیا ہے یاد رکھیے اصل رشتہ تو مرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے اصل رشتہ اصل رشتہ مرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے قربان جائے حضور نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے آمان نامہ بند ہو جاتا ہے لیکن تین کام اس کو قبر میں فائدہ پہنچاتے ہیں وہ اپنے حدیث مشہور سنی تو اگر پیچھے جو قرام کرنے والی لوگ ہیں یعنی اولاد ہے علم ہے خصد کہہ جاریہ ہے اگر وہ بند ہو جائے تو وہ جو بچارہ انویسمنٹ کر گیا تھا وہ تو خدم ہوگی ساری اصل رشتہ تو مرنے کے بعد اس لیے ہوتا ہے کہ اب وہ بندہ چلا گیا ہے آپ زندہ ہیں میں زندہ ہوں الحمدللہ کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے ایک دوسرے سے ریلیشنشپ رکھنے کی کوئی تمنا ہو سکتی ہے کوئی انٹرسٹ ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو کوئی بھی سو میری ڈیفرنٹ ڈیزنز مرنے والا کچھ نہیں دے سکتا وہ چلا گیا ہے دنیا کی محبتیں ساری غرض والی ہیں دنیا کی ساری محبتیں غرض والی ہیں بیوی کو شعر سے محبت ہوتی ہے لیکن there is a reason for it اولاد کو محباب سے محبت ہوتی ہے there is a reason for it اگر محباب اولاد کو جناب مار مار کڑا کریں گے کچھ دماغ خراب کر دیں تو وہ کام محبت رکھیں گے محبت کریں گے نہیں کریں گے محبت اس لیے ہے کہ وہ محباب ان کو دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی اتیمار داری کرتے ہیں ان کے کپڑے کا خیال لگتے ہیں ان کے ہر چیز کا خیال لگتے ہیں بیوی اور شعر کا بھی یہ رشتہ ہے انسانوں کا دوستوں کا بھی یہ رشتہ ہے there is a reason اگر میں آپ کو سلام نہ کروں ہم وجہ سلام نہ کریں تو ہماری دوست ہی کہاں there is no reason تو دنیا کی محبتوں میں انسان کا مفاد شامل ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا مفاد ہو یا بڑا مفاد کوئی وجہ ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹی وجہ ہے یا بڑی وجہ اور انسان جب دنیا سروسط ہو گیا اس سے اب آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا لیکن یاد رکھئے جب آپ اس سے وابستہ کرتے ہیں تو الحمدلہ اللہ تعالی اس کے صدقے میں آپ کا فائدہ فرماتے ہیں پھر فائدہ وہاں سے آتا ہے یاد رکھئے مرنے والوں سے بھی زندوں کو فائدہ ہوتا ہے اسلام میں مرنے کے بعد رشتہ تعلق جیسے کہتے ہیں تعلق ختم نہیں ہوتا ہے یہ تو دوسرے کافروں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے کے بعد تو رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے وہ نے فرمایا کہ موت جو ہوتی ہے انسان کے راست کو فاش کرتے تھے پتہ چل جاتا یہ بندہ کیسا تھا مرنے کے وقت یہ کیسا تھا اللہ نے فرمایا کہ انسان جس کی موت دیکھنی ہو جس انسان کا پتہ کرنا ہوگی اس نے زندگی کیسے گزاری ہے اس کی موت دیکھ رو مرنے کے وقت یہ کیسا تھا اس کے معاملات ٹھیک رہے چہرے پہ نور آیا یا قدورت آگئی یا مقروح ہو گیا جب ہمارے مرشد کا انتقال ہوا ہے میں تو نہیں تھا میں تو یہی تھا اتفاق سے میرے دونوں بھائی بھی حج پہ گئے ہوئے تھے جو ان کے شاگرد اور مریدین اور ان کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بتایا کہ بلکہ مغرب کا وقت تھا اس سے بس مغرب کا وقت اور ان کو تکلیف شروع ہوئی تو وہ لیٹ گئے پرے باتھروم گئے وضو کیا یہ حضور پاک نے جتنی جنتی آدمی تو نشانی میں نہیں سارے وہ شروع گئے استنجا کیا وضو کیا پانی پیا پھر لیٹے اور جب موزن اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہنا تھا ہمارے والی صاحب نے ایسے کر کے ایسے رکھا اور یہیں ان کی جاننے کے اس حالت میں ان کی جاننے کے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسول اللہ ان کے پھر ہاتھ پاتھ میں ان کے سیدھے کیا گیا یہ ہے محبت مصطفیٰ ایسی موت وہ ہمیشہ چاہتے تھے اللہ نے ان کی مراد پوری کی اب تقریر کا وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان چیزوں میں جو ہمارے ماشاءاللہ یہاں نورت ویس کے ہمارے دوست آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو کچھ رکھے اسلام جیسے اللہ مسام نے بھی کہا نماز روزہ ہائی زکاة اسلام نہیں ہے اسلام کا اظہار ہے ایمان کا اظہار ہے ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطاعت اور احترام اس کے بغیر نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ زکاة قبول ہے کوئی نیکی قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کی قبر کو اپنے رحمت اور نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشہ خدم پر چلنے کی مفیقت اتا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ حبیبی محمد محمد وآلی وآلی مختلف سا انشاءاللہ جو کہ عرش شریف پر یہ خدم خاجگان پڑھا جاتا ہے اچھا ایک اور کتاب میں دیکھ رہا ہوں یہ میں لے کے آیا ہوں دیکھیں اب اس کے اندر جو مجھے معلوم ہے ساری کتابیں تو میرے پاس نہیں انہوں نے آوٹ آف کانٹیکس لے لی ساری چیز یعنی تصوف میں آپ کو پتایا ہے علامہ صاحب نے علامہ ابن عربی کو کوٹ کیا تصوف میں there is lot of میٹافورک expressions you cannot literally just take it تصوف جو ہوتا ہے آیتیں متشابہات ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا دو قسم کی آیتیں محکمات متشابہات متشابہات میں اللہ نے فرمایا اس میں غور نہیں کرنا حالانکہ قرآن میں اللہ نے خود روکا ہے اللہ نے فرمایا اگر تم اس میں غور کرو گے تو تمہارے دل میں ٹیڑا آ جائے گا اسی طرح سے تصوف کے اندر صوفیاء اکرام جب بات کرتے ہیں تو اس میں it is an expression in the metaphoric language or terminology you cannot just literally take it that's what it is تو انہوں نے وہ تصوف کی ساری چیزیں لے کے قادیہ جناب یہ سب کافر سے یہ سارے اسلام کے دشمن تھے یہ سارے یہ تھے تو یہ اتنی بددیانتی ہو رہی ہے کہ میں خیران ہو رہا ہوں کہ ان کی روک تھام کے لیے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مسلمان کمیونٹی میں کوئی احتجاج نہیں ہوتا اور کوئی نوٹی سیدیف کو مووی چھوٹ بنا دے وہ بھی غلط ہے اور اس کے اوپر اسلام ہم سیکھ پا ہو جاتے ہیں ہمیں مسلمانوں کو اسلام کو ان لوگوں سے خطرہ ہے جو اسلام کا لباس پہنکے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پاراج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھیں وصل اللہ تعالیٰ حبیبی محمد علیہ و بارک وسلم علیہ یہ چند کریمات ہیں یہ میں ساتھ پڑھ لیجئے انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ میں برمام انشاءاللہ ختم جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن دور شریف خدری صلی اللہ تعالیٰ علاہ حبیبی محمد وعلی وآسحابی و سلم صلی اللہ تعالیٰ علاہ حبیبی محمد وعلی وآسحابی و بارک و سلم سل اللہ تعالی علیہ حبیبی محمد والی وآسحابی وبرک وصل سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا السراط المستقین سراط الذین انعامت عليهم غیر الموضوب عليهم ظلالضالین آمین بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا السراط المستقین سراط الذین انعامت عليهم غیر الموضوب عليهم ظلالضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا السراط المستقین سراط الذین انعامت عليهم غیر الموضوب عليهم غیر الموضوب عليهم غیر الموضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو بلد واللہ صبر کل هو بلد لن یوند و أسطر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو بلد واللہ صبر لن یوند جن females دور شریف حزارہ سل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وآسوحاب سیدنا ومولانا محمد بعدد كل زرة مئتا الف مرة وبارک وسلم عليهم اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وآسوحاب سیدنا ومولانا محمد بعدد كل زرة مئتا الف مرة وبارک وسلم عليهم یہ کلمات ہیں اللہ کے اسماء والحسنہ میں ساتھ مل کے پڑھئے یا قادی الحاجات یا قادی الحاجات یا قادی الحاجات یا قادی الحاجات یا قافی المهمات یا قافی المهمات یا قافی المهمات یا شافیہ الامراز یا محل المشکلات یا رافیہ الدرجات یا رافیہ الدرجات یا دعافیہ البلیات یا سامی المناجات یا سامی المناجات یا مجیبت دعوات یا مجیبت دعوات یا مجیبت دعوات یا مسببل اسباب یا مفتّح الابواب یا مفتّح الابواب یا مفتّح الابواب یا مفتّح الابواب یا مفتح الابواب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین و اللہ غالب على امره و اللہ غالب على امره یا حیو یا قیوم برحمت کا استعیس یا حیو یا قیوم برحمت کا استعیس آیت کریمہ لائلہ اللہ انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین 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 یہ کلمات ہیں سلسلہ قادریہ کے بھی ہم لوگ جب بھی پڑھتے ہیں خطم خاضیان سلسلہ آلیہ سور وردیہ قادریہ چشتیہ تیروں کا میں دیکھ یہ کلمات ہیں سلسلہ قادریہ کے لیکن الحمدللہ سلسلہ سور وردیہ میں بھی ان کو پڑھا جاتا ہے پڑھ یہ یا باقی انتال باقی 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 حق یا شافی انت الشافی موسیقی 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 اللہ علیہ 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 اللہ عل اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ و� یا نبی ایک شیر بڑھنے یا حسن سلام ملکہ یا حبیب سلام ملکہ سلام اللہ حال حق جاکنی برق آنا جاکنی کے وقت آنا چہرے انبر دیکھانا کلمہ تیبا یا حبی سلام ملکہ سلام اللہ اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے بخت کا چنکے ستارا حاضری کہو اشارہ دیکھ کر روزہ بیارہ دیکھ کر روزہ بیارہ پھر پہنے خدم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ صلوات اللہ اصطفیل غوث عاظم گنج باقش فیض عالم صدقہ شہرک میں عالم صدقہ امام آزم دور ہو سب ہی کر جو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ اصطفیل غوث عاظم اصطفیل غوث عاظم اے سبز گمبد کے مکیر سلام علیکہ سلام علیکہ اصطفیل غوث عاظم بعد سلام علیکہ سلام علیکہ ربین عزتی مائی صرفون والسلام والمسلین والحمدللہ وآمین تشریر رکھئے انشاءاللہ اللہ ماہ صاحب دعا فرمائیں گے آپ زمین پر کیوں بیٹھے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جگہ ہے آگے آجائیں اپنا مذبہ آپ بھی زمین پر بیٹھے ہیں آگے آجائیں اس کو صحیح کریں شاہر شاہر اعوذ باللہ ان الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الہاکم اپتقاس حتی دورتم المقابر کل لا سوف تعلمون ثم کل لا سوف تعلمون کل لا لو تعلمون علم اليقین لترابنا الجحین ثم لترابنا اعنى اليقین ثم لتسألن يوم ائذن عن النعیین بسم الله الرحمن الرحیم قل يا ایو الكافرون لا بدوا ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبدتم وَلَاَنتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِذْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ الصَّمَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اکبر اللہ وکبر واللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ورحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ایدن السراط المستقیم سراط الذین آمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم لفلامین ذَلِق الْقِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ موسیقی محمد و بارک و سلیم عبر لیم موسیقی 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 سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتین فدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشکین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا سقلین ابی قاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یایو المشتاقون بن نور جماله وَلَغَلُ لَا بِكَمَالِهِ قَشَفَتُ جَابِ جَمَالِهِ حَسْمَ جَمِعُ خِسَالِهِ صَلْوَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَصْحَابِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یا خدا عزگنج وحدت پرزیہ کے واسطے بائی سے تخلیق آدم مصطفیٰ کے واسطے اے مزمی الودوہ یاسین و تاہا جس کے وصف رحمت للعالمین و مصطفیٰ کے واسطے افتخارِ انبیاء و محرمِ اسرارِ حق ساقیِ کوثر شہِ عبد و سراء کے واسطے وجہِ نزولِ انما ممدوحِ مدهِ لا فتح سائبِ شانِ نزولِ حل عطا کے واسطے چشمِ سبر و رضا و نقطہِ محر و وفا مرتضى زیبائش دینِ حدا کے واسطے سید شہدہ شہیدِ کربلا یعنی حسین رہنمہِ اولیاء و وصفیہ کے واسطے آفتابِ دینِ نبی گوھرِ علمِ عمل شاہِ زینِ لابدین آلِ عبا کے واسطے اس محمد باقرِ والا حسب آلی نصب دعفہِ رنجو بلا سائب سخا کے واسطے جعفرِ صادق کے صدقِ عشق کر اپنا عطا چشمِ فیضِ نبی محلقہ کے واسطے مزرِ انوارِ احمد موسیٰ قاظم کے تفیل سینہ کر روشن میرا اپنی رضا کے واسطے کر امام المتقی کے نام سے یا رب قبول ہر دعا میری علی موسیٰ رضا کے واسطے حبِ دنیا کا نشان دل سے تو میرے محوکر حضرتِ معروفِ کرخیبہ حیاء کے واسطے افتخارِ اولیاء و وقفِ رازِ خفی حسن بسری ذاتِ عاشقِ ذاتِ علا کے واسطے کر اتا وہ جام جس سے مسلمِ حردم رہوں شاہ حبیبِ اجمی حبیبِ مصطفیٰ کے واسطے مادنِ سرِ حقیقت تو میرے دل کو بنا خواجہِ سرری سکتی خوش ادا کے واسطے اس کے آمد اور دردِ دل انعیت ہو مجھے حضرتِ دعودِ تائی باسخا کے واسطے اپنے عارف کا مجھے درجہ عطا کر اے کریم اپنے عارف کا مجھے درجہ عطا کر اے کریم عارفِ بللہ جنیدِ با خدا کے واسطے عارفِ بللہ جنیدِ با خدا کے واسطے خاتمہ کی جو الہی تو میرا ایمان پر خواجہِ ممشاہِ تلوی مالکہ کے واسطے آمین اللہم آمین خاتمہ کی جو الہی تو میرا ایمان پر خواجہِ ممشاہِ دلوی مالکہ کے واسطے ہو میرا حشر و نشر آلِ نبی کے ساتھ ساتھ شاہ علی رود باری رہنما کے واسطے پبر ہو نورِ نبی کے نور سے روشن میری حضرتِ احمد علی اسود نما کے واسطے بخشدِ سوداِ عشق سرورِ عالم مجھے شیخ زنجاری فرنخبہ صفا کے واسطے ناوہِ مہدار میں بادِ مخالف سے بچا ناوہِ مہدار میں بادِ مخالف سے بچا گورگانی پیر ابو القاسم ہما کے واسطے حبِ یارانِ نبی سے ہو مجھے جنت عطا ابوبکر نساج زلفلو اولا کے واسطے خرمنِ حسنی کو برکے عشق سے کر دے فنا دل کو زندہ کر محمد انبیہ کے واسطے دور کر فکر و غناء اور کر عطا سبر و رضا دور کر فکر و غناء اور کر عطا کر سبر و رضا شاہ وجیہ الدین صاحب بیریہ کے واسطے سینہِ تاریخ ہو جائے منور نور سے عزیہ الدین پیرِ پرزیہ کے واسطے حجت الفقر فقری کعبہِ علم و عمل شمس چرخِ سہروردی پارسا کے واسطے حاملِ علمِ رسالت عاشقِ نورِ خدا شاہ شہاب الدین کامر گہنما کے واسطے حاملِ علمِ رسالت عاشقِ نورِ خدا شاہ شہاب الدین کامر رہنما کے واسطے دم بدم چلتا رہے دل پہ یارہ عشق کا شاہ بہا الدین صاحب ذکریہ کے واسطے دم بدم چلتا رہے دل پہ یارہ عشق کا شاہ بہا الدین صاحب ذکریہ کے واسطے صفحہِ دل سے مٹا دے نقشہ حبے غیر سب شیخ صدر الدین صدر اولیہ کے واسطے نفس شہدہ پر ہمیشہ کر عطا غلبہ مجھے شاہ رکم الدین اکمل با صفحہ کے واسطے نورِ عرفہ سے منور کر میرے باطن کو تو شاہ جلال الدین احمد با دفا کے واسطے ہر مسئیبت میں الہی تو میری امداد کر ہر مسئیبت میں الہی تو میری امداد کر شیخ ناصر دین احمد با وفا کے واسطے رکھ مجھے ثابت کرم توحید پر اپنی صدا سیدہ برحاندی خبے ورا کے واسطے کبر و نخوت اور ریاست صاف رکھ دل کو میرے غوث رکم الدین نوری پرزیا کے واسطے متقی شاہ ولایت عالمِ رازِ نہا شاہ حسام الدین فخرِ اولیاء کے واسطے گوشہ تاریخ میں سہرے جہاں بیٹھا کروں حضرتِ بحلول پیرِ پارسا کے واسطے گوشہ تاریخ میں سہرے جہاں بیٹھا کروں حضرتِ بحلول پیرِ پارسا کے واسطے علمِ حق خلقِ نبی سبر توکل اور رضا علمِ حق خلقِ نبی سبر توکل اور رضا کر عطا خواجہ حسینِ باسفہ کے واسطے عالمِ علمِ لدنی کاشفِ بابِ عمل حضرتِ برحان الدین ثانی حضرتِ برحان الدین ثانی ہما کے واسطے خاتمہ عشقِ محمد پر ہو میرا اے خدا خاتمہ عشقِ محمد پر ہو میرا اے خدا یوسفِ جہانی جہاں کے مقتدہ کے واسطے ہر طرف تیری محبت میں میری تشہیر ہو ہر طرف تیری محبت میں میری تشہیر ہو حضرتِ شہر اللہ اس کانِ حدا کے واسطے غیر ہوں اپنا بنا لے اے خدا بے نیاز غیر ہوں اپنا بنا لے اے خدا بے نیاز شاہ قبیر احمد کی ذات بے خطا کے واسطے لالو یاکوتو زبرجد کی مجھے پروانہ ہو دامن مونگا کو پکنوں بس خدا کے واسطے سیدے سرمس کے ست کے نام دردر پھروں دل میں استغناہ ہو بے برگو نوا کے واسطے دولت عرفہ ملے گر شاہ دولہ کے تفیل اور پھر کیا چاہیے تیرے گدا کے واسطے دولت عرفہ ملے گر شاہ دولہ کے تفیل اور پھر کیا چاہیے تیرے گدا کے واسطے شہر سہرہ کرامت اور نہنگے بہر کشف پیر جنگو شاہ کلندر باسفہ کے واسطے دوارس علم نبوت کامل و دانہ اراز شہر سہرہ طریق انبیاء کے واسطے واقف راز حقیقت کاشف اسرار عشق رہنمائے گمرہان عشقیہ کے واسطے یا الہی سب مسائب اور نواعب دور کر اس محمد کے غلام باسفہ کے واسطے یا الہی معرفت اپنی ہمیں کرتو عطا یا الہی معرفت اپنی ہمیں تو کرتا حضرت بلفیض خواجہ پارسہ کے واسطے یا الہی معرفت اپنی ہمیں تو کرتا حضرت شیخ ریاض الدین سوہوردی رحمت اللہ علی کے واسطے سبحانہ رب وکر بلہ عزت امائی زفون والسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین دعا ربنا توفنا مسلمین والحکنا بالصالحین بحرمت السجد المرسلین پروردگار عالم تلاوت قرآن پاک سے لے گی شجر پاک تا کتنے صحیح کلماتیں تو یہ بات پڑے گئے سب کا سواب تیری بار گہی لا شریک میں پیش کرتے ہیں قبول فرما رب العالمین پاک کلام کا سواب توام کا سواب سرکار دعالم امام الانبیاء سلطان دارین فخر کونین شہنشاہ رب و عجم فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء احمد مشتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گروہ تعیبہ کو بیش کرتے ہیں قبول فرما سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے آپ کے والدین کریمین ازوار امتہارات اولاد پاک اہل پیت تہار صحابہ اکبار علیہ مردوان تابعین طبع تابعین اے مجتہدین تمام ذرگان دین سلسلہ آلیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سوروردیہ ویسیہ قلمدیہ نشایجہ شعزلیہ تمام محدثین مجتہدین اولیاء اکرام شہدہ اسلام کی رواہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما پروردگار عالم بالخصوص عاشق رسول حضرت علامہ سید ریاض دین شاہ صاحب سوروردی رحمت اللہ حتل حبر افتو کو پیش کرتے ہیں قبول فرما پروردگار عالم جس طرح نے تیرے پاک نبی علیہ السلام کی شک و محبت کو عام کیا میرے اللہ اسی محبت مصطفیٰ کا صدقہ شاہ صاحب قبر کو مزید بلندی درجات نصیب فرما حضرت سید ریاض دین شاہ صاحب کی والدہ مرحومت کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما کیولا شاہ صاحب کی آلیہ کے والدین کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما پروردگار عالم اپنے پاک نبی علیہ السلام کا صدقہ مرحومین کے سغائر قبائر گناہ معاف فرما ان کے قبول رشتر کی منظر آسان فرما قبول کو مقام لیین عطا فرما یا اللہ ہم سب یہتنے چھوٹے بڑے اہل ایمان دنیا سے انتقال کر گئے تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما پروردگار عالم رحمت للعالم ان کا صدقہ اس گھر میں اپنی رحمت و برکات کا نزول فرما یا اللہ کیولا شاہ صاحب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کی تبلیغ خدمات میں اور زور نصیب فرما پروردگار عالم ہم سب ان کے مائیت میں سنگر میں کام کرنے کی خلوص نجی سے تفیق اطاف فرما یا اللہ کسی وقت بھی شیطان کے بھیکاوے سے محفوظ فرما اے مالک مولا کیولا شاہ صاحب کی اولاد کو بھی اپنے والدی گرامی کے نقشے قطعے چلنے کی تفیق فرما یا اللہ سید حسان سوروردی کو بھی اس در احمد تفیق نصیف فرما یا اللہ شاہ صاحب کی علم میں عمر میں حلم اضاف فرما پروردگار عالم جتنے بھی عالم مدینہ سنگر میں مشکلات آسانی پیدا فرما جو معامینین ان کو برکتیں عطا فرما یا اللہ سرکار کے عاشقوں کا پورے کنیڈا میں یہ کلا بنا پروردگار عالم آج کی اس محفل میں جن کی دلوں میں جو دو نیک تمنہ نیک شاہد انہوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار عالم سب کی نیک دوئیں قبول فرما یا اللہ حضور کی عمد کو ہر شہر سے فتنے سے عافظ سے امتیان سے بلا سے محفوظ فرما پروردگار عالم حاضر مجلس اور قلت سے زلط سے کرس سے گھرس مر سے محفوظ فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل تو شہہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی دکھا دو مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہارہ دن میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے خار ہیں بدکار ہیں سیاہ عمال ہیں دوبے ہوئے زلط میں کچھ بھی ہیں لیکن اے میرے اللہ تیرے پیارے محبوب کی امت میں تڑپنے فڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے میں سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سل علیہ کہتے کہتے وصل اللہ تعالی حبیب خیر خلق سجد مولانا محمد وعالی واسخوا بھی والے بیت اجمائن دعا فرمائیں اللہ رب العالم کی علیہ مدرمہ کو صحت اطاف فرمائے پروردگار علم باجی صاحب کو صحت نصیب فرمائے ہر بیماری سے ظاہری بات بیماری سے نجات اطاف فرمائے یا اللہ سب بیماروں کو شفا اطاف فرمائے جزاک اللہ